مراد آباد کے تھانا ناقفنی کے علاقے جھارکھنڈی کے مندر کے پاس معمولی بات کو لے کر ہوئے ویواد میں کچھ یفکوں نے یہ وقت کلادگوسوں سے مار پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ جھارکھنڈی مندر پی سیو والی گلی نواسی ندیم کا سترہ ورشی بیٹا سمیر فروٹ کا ٹھیلہ لگاتا ہے دوپہ جمعے کی نماز کے بعد دو یوک کاشف اور ارم سمیر کے پاس پہنچے اور ٹھیلہ ہٹائے جانے کو کہا اسی بات کا ویروت کرنے پر دونوں یفکوں نے سمیر کو لادگوسوں سے پیٹنا شروع کر دیا اتنا ہی نہیں دونوں حملہوروں کی چاچا بھی وہاں پہنچ گئے اور سمیر کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا روزے سے رہے سمیر پٹائی کو برداشت نہیں کر پایا اور موقع پر ہی سڑک پر بھی ہوش ہو گیا سوچنا ملتے ہی پریوار کے لوگ موقع پر پہنچے اور سڑک پر بے ست پڑی سمیر کو علاج کے لیے زلہ سپتال لائے گیا جہاں ایمرجنسی ڈیوٹی پر بیٹھے ڈاکٹر ارون تومر نے سمیر کو مرد گھوشت کر دیا ڈاکٹر دوارہ سمیر کو مرد گھوشت کر دیے جانے کے بعد موجود پریوار کے لوگوں میں کورا مچ گیا عالم یہ تھا کہ صدمے سے بہنیں اور پریوار والے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے گیلری میں گر پڑے تھے سمیر کی روزے میں ہوئی موت سے بہنوں کا چیک پکار کرتے کرتے برا حال ہے مرتق کے بھائی امیر نے ہمارے کرائیم ریپورٹر خالد خان کو بتایا کہ جس جگہ سمیر کو پیٹا گیا ہے اس جگہ پر کچھ اسطانوں پر سی سی ٹی بی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں سب ہی حملہوروں کو صاف دیکھا جا سکتا ہے کیا ہو گیا تھا پوری بات بتاو ٹھیلہ لگایا بیٹھے یہ تو یہ ایک سوٹ بیجنے والا آیا تھا تو وہ نوڑنے سوٹ کھرید رہے تھے تو انہوں نے بولا بھائی میری دوغنداری ہو رہی ہاں کی اگلی دوغندارگ بھائی وچک پوری بھی میرے وچک پر لیا کان تھے مارے وہ جگہربے ہیں جگہ بھائی اور موسے خان کو بھائی ایک شغل کی مارے بی champon یہ کیا کرتے تھے جم کی پات کی ہے ہنو یہ بھائی ہے یہ خالے کا دھیلہ لگاتے تھے اچہ مارے والے کیا کرتے ہیں ماننے والے کیں مارے کیا ہے ایتھے مارے پیٹھے مارے تین چار جنوں نے مل گیا ہے پکڑا گیا بھی کوئی نہیں پکڑا کوئی نہیں گیا ابھی آپ کا کیا نام ہے آپ ان کے کوئی کیا ہے بھائی ہے چھوٹے بڑے ہیں پتہ جی کا کرتے ہیں آپ کے پالیس جڑنا کپ کی ہے ابھی گی ہے دو مجھے گی